یہ فضائلِ صحابہ رضی اللہ عنہ میں امام احمد بن حنبل نے یہ لکھا کہ مولا علی رضی اللہ عنہ ہر تقریر سے پہلے یعنی جب بھی خطبہ دیتے تھے تو ایک بات مجمع سے کرتے تھے اس میں ایک جملہ آپ ہمیشہ بولتے تھے وہ بھی میں آپ کو سنا دوں اور علی والے کو وہ ہمیشہ بولتے رہنا چاہیے وہ کیا ہے ہر خطبے میں تقریر شروع کرتے ہوئے یہ باتیں کر کے پھر خیر حاضی الامت بعد نبیہ ابو بکر تقریر شروع ہو رہی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے کر رسول لو مجمع والو اس امت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ عنہ آخر کوئی وجہ تھی تو اس کا اظہار کرنا ضروری سمجھتے تھے کہ کہیں کوئی بیماری نہ پھیلے کسی اصلاح کے پیش نظر یعنی ہر خطبے میں ممبر پہ بیٹھے ہیں ہم دو صلی اللہ کے بعد یہ اعلان کرنا ضروری سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں وَمِن بَادِ عبی بکر و عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ پھر حضرت عثمانِ غنی رضی اللہ عنہ تیسرا نمبر بھی اپنا نہیں بتاتے تھے اور اس کے لحاظ سے اللہم اصلحنی بما اصلحت بھی الخلفاء الراشدین یعنی یہ آج ان کے شان کے موضوع میں میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ وہ اپنی تقریر میں ہمیشہ یہ ذکر کرتے تھے کوئی یہ بھی کہا کہ دیکھو آج شانِ علی تھی یہ پھر بھی بات صدیق اکبر کی کر گئے ہیں درمیان میں تو میں اس لیے کر گیا ہوں کہ میرا علی کر گیا ہے حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ اس خطبے کا احتمام کرتے تھے